اسلام علیکم دوستو آج کا ٹاپک تھوڑا سا ہماری ایچ ایسی اور کالیٹی ہیل سیفٹی انوارمنٹ فیلڈ سے تھوڑا ہٹکے ہے کافی زیادہ آپ سب ڈیبیٹ سن رہے ہیں کہ جی جو موٹیویشنل سپیکر اور اپکمنگ جو پالیٹیشن ہے کاسم علی شاہ صاحب ان کے بارے میں آل موسٹ سب اپنا اپنا پرسپیکٹیو دے رہے ہیں اور میں نے بھی آئے تھوڑ کہ کیوں نہ اپنے حصے کا دیا بھی جلا دیا جائے تو دیکھیں پالیٹکس میں آنا میرے خیال میں کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن پالیٹکس میں زبردستی آنا اپنی ویلیو کام کر کے آنا یا ٹکٹ مانگ کے آنا یہ آئے تھنگ کہ ٹکٹ پھر وہیں مانگتا ہے کہ جس کا تھوڑا کوئی اپنا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس نے کوئی ڈریم سجائے ہوتے ہیں کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں نیا مذہب ایجاد ہو چکا ہے کہ گین منی ان پاور بائیانی مینز کہ پیسہ اور پاور جس طرح بھی ملتا ہے لو ہو اور یہ ایک نئے مذہب کی طرح ہی بن چکا ہے that is the reason کہ ہر کوئی جو ہے وہ اسی ریس میں ہے کہ پیسہ کیسے بناؤں اور پاور کیسے گین کروں اور پاکستان میں جو پاور ہے وہ definitely گورنمنٹ کے areas میں ملتی ہے کہ چاہے آپ کہیں commissioner لگ جائیں کوئی ایسی لگ جائیں یا کوئی politician بن جائے اور politician جو ہے وہ بننا قاسم علی شاہ صاحب نے شاہد آسان سمجھا ہے اور یہاں پہ وہ miss calculate کر گئے وہ خود کو over motivate کر گئے actually دیکھیں motivation بھی دو طرح یہ نا ایک وہ ہے جو positive motivation ہے جو آپ کو جیسے ہم اپنے بچوں کو motivate کر رہے ہوتے ہیں اپنے بائیوں کو motivate کر رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو motivate کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو motivation سمجھ میں آتی ہے کہ we want them to you know کہ وہ کچھ نہ کچھ اچھا کریں life میں لیکن جو over motivation ہے وہ بہت خطرناک ہے کہ میں اب آپ کو ایسا motivate کر دوں کہ جی آپ دانتوں سے ہی ٹرک کھینچنا شروع کر دیں یا آپ رات و رات امیر بننے کا جذبہ لے کے اپنی ماتی مار لیں تو یہ جو over motivation ہے یہ یہ تھوڑی سی مطلب definitely ایک issue ہے تو قاسم علی شاہ صاحب کے not out کے بڑی خدمات ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو motivational speakers کی goodwill کو ایک وہ دچکہ لگ رہا ہے پاکستان میں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر جو moderate motivational speaker تھے جو کہ میانہ روی میں رہتے ہوئے motivate کر رہے تھے اور اسی کے لیے ان کو بھی دچکہ لگ رہا ہے کیونکہ جو over motivator ہیں جیسے مطلب قاسم علی شاہ صاحب ایک example لے لیں over motivation میں آپ جوید چودری صاحب کو بھی لے لیں اور over motivation میں آپ افتاب کو بھی لے لیں مطلب حالانکہ وہ اچھے anchor ہیں لیکن sometime اس حد تک motivate کر دینا کہ یہ اگلے بندے کی مرتی ماری جائے تو that is کیونکہ balance is life right کہ جو بھی کام کریں وہ اتنا moderate level پہ ہو کے بندہ اس سے واقع کچھ نہ کچھ فائدہ لے تو آپ بھی politician بن سکتے ہیں try you know politician بننا کوئی غلط نہیں ہے لیکن قاسم علی شاہ صاحب کا جو behavior ہے جو body language تھی جس طرح وہ عمران خان صاحب کے سامنے ان کی وہ shredded voice اور ان کا جو اندازے بیان تھا وہ اسی کے لئے کہیں نہ کہیں trailing میں آنے ہی آنا تھا اور ہو سکتا ہے کہ یہ planned بھی ہو کیونکہ قاسم علی شاہ صاحب کو آپ لوگ underestimate کر سکتے ہیں ہم مطلب کسی صورت نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے planned بھی کیا ہو just to get some rating اور you know آپ سب کی توجہ کا اور topic کا مرکز بننے کے لئے بھی sometime you do different things right تو اس perspective میں کام کول ہو جائیں focus back to your life اور اپنی زندگی پر focus کریں اور آگے بڑھیں mashallah اور کوشش کریں کہ زندگی میں اگر آپ اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں otherwise اچھا گرنے کی کوشش تو ضرور کریں تو یہ میرا point of view ہے مطلب politics کوئی غلط شعبہ نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے جو آپ کی intention ہے politics میں آنے کی وہ بہت اہم ہے filter out کرنا اور اگر آپ کی intention evaluate ہو گئی ہے کہ you have some bad intentions اور کہیں نہ کہیں آپ اپنے فائدوں کے لئے آنا چاہ رہے تو پھر things can go in a different direction اور آپ کو بتا ہے social media لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان نے کوئی اپنا plant social media sell بنایا ہے basically کے لئے ان کے بے loss کہہ لیں کہ ایسے social media کے players ہیں جنگ جو ہیں کہ جو عمران خان پہ نہیں کوئی بھی negative بات اتنی جلدی ٹرول ہونے دیتے تو یہ عمران خان صاحب کی good luck ہے کہ اللہ جسے عزت دے اب باقی بھی تو politician ہیں نا ان کی ٹرولنگ جتنی ہو رہی ہے ابھی تک تو خودکشی تک معاملہ آ جانا چاہیے تھا لیکن شاید کہ جب آپ اپنا ضمیر ختم کر دیتے ہو اپنی اپنے نشے میں رہتے ہو چاہے وہ power کا نشہ ہے چاہے جرز فیم اور powder کا نشہ ہے یا شراب کا نشہ ہے یا شباب کا نشہ ہے جس بھی نشے میں آپ ہو جب آپ اس نشے میں ہوں گے تو آپ کو پھر عوام کی چیخیں بلکل بھی سنائی نہیں دینے تو آئیں پولٹیکس میں آئیں آپ بھی آ سکتے ہیں لیکن اچھی نیت کے ساتھ آئیں اور پھر دیکھیں کہ لوگ ذہن رکھتے ہیں آج دس سال کا بچہ بھی پورا مائنڈ رکھتا ہے تو وہ آپ کو ایویلیوٹ کر لے گا کہ آپ کو آگے آنے دینا ہے یا نہیں آنے دینا باقی عوام کو ایڈوکیٹ کرنے کا بہترین جو ہے وہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے آدھر وائز پچھتر سالوں میں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی نا کہ ہمارے ساتھ ہو کہہ رہا ہے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اپنا خیال رکھئے گا پاکشن زندہ بار